آپ یہ دیکھ لیں ہمارے کتنے ہی ایسے بھائی ہیں وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا پھر وہ نماز پڑھتے ہیں نماز ان کی درست نہیں ہے حالانکہ نماز کا سنت کے مطابق نہ ہونا اس کی وعید کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ایک آتمی آپ کے پہلوں میں تین مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اور تینوں مرتبہ آپ نے اسے فرمایا ارجے فصلے فا انہ کلمت سلے پیسے مڑ تو نماز ادا کر تو انہیں نماز ادا نہیں کی حالانکہ تین مرتبہ اس نے نماز آپ کے پہلوں میں ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غلطییں کیا نکالی جس کی بنا پر کہا تھا سسلے تو نماز پڑ تو نے نماز نہیں ادا کی اس آتمی نے جو خلاف سنت کام کیے تھے وہ کیا تھے آپ نے فرمایا تیرا رکوع میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے یعنی جو جو غلطی تھی اس کی آپ نے نشاندہ ہی فرمائی فرمایا کہ جب تُو نے رکوع کرنا ہے تیرے یہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر ہو نہ تو تکلف سے اس طرح انگلیں کھول دیئے اور نہ تکلف سے بند کرنی ہے اور یہ تیرا ہاتھ تیرا پنجا گھٹنے پر ہو گھٹنے کو پکڑنا ہے پھر تیرے باغو کے اندر کوئی ٹیڑ پن نہیں ہونا چاہیے تیرا باغو بلکل سیدھا ہو اکڑا ہوا ہو اور اس کے بعد فرمایا تیری کمر یہ بلکل سیدھی ہو اور تیری گردن بھی کمر کے بلکل برابر ہو جب آپ گردن سیدھی کریں گے کمر سیدھی کریں گے اور ان ہاتھوں کو اکڑا کے رکھیں گے اور پنجے کے ساتھ اپنے گھٹنے کو پکڑیں گے پنجا گھٹنے کے اوپر ہو تو یہ رکوع آپ کا سنت کے مطابق ہو جائے گا پھر فرمایا جب تک جب تک ہر جوڑ اپنی جگہ پر اچھی طرح نہ ٹھہر جائے اس وقت تک تو نے رکوع سے سر نہیں اٹھانا یہ رکوع کرنے کا ادنا درجہ اس سے لمبا جتنا مرضی کر لو اب ہمارے کتنے بھائی ہیں وہ تھوڑا سا دھڑکا دیتے ہیں گئے پھر اس اوپر سر اٹھا لیا اس صحابی نے بھی ایسے کیا تھا پھر آپ نے فرمایا تیرا سجدہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے اس نے سجدہ کیسے کیا تھا پاؤں کی اڑییں کھلی ہوئی تھے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا وہ تھوڑا سا جھکا اس نے سر اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا سجدے کی حالت میں ایڑییں کھلی نہ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو فرمایا یہ تیرے بازو تیرے پیٹ کے ساتھ بھی نہ لگیں زمین کے ساتھ بھی نہ لگیں اور زیادہ ان کو باہر بھی نہیں نکالنا اور فرمایا تیرے سات آزاد وہ زمین پر لگنے چاہیے پیشانی ناک دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے یہ سات آزاد یہ زمین پر لگنے چاہیے اور فرمایا کہ سجدہ بھی کم از کم تیرا اتنا لمبا ہو کہ تیرا ہر جوڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے اور پھر فرمایا جب تُو دوسری رکت کے لیے اور چوتھی رکت کے لیے اٹھا ہے تُو سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا تُو نے تُو بیٹھا نہیں فرمایا دوسری رکت یا چوتھی رکت کے لیے اٹھنے کے لیے جب سجدے سے اٹھتا ہے بیٹھ تیرا ہر جوڑ اپنے مقام پر ٹھہر جائے تو پھر تُو سیدھا کھڑا ہو اور فرمایا اے میرے پیارے صحابی اگلے الفاظ جو آپ نے اسے فرمایے تھے ذرا غور کریں ان متہ تُو نے تین مرتبہ میرے سامنے نماز آدھا کی ہے جو میری سنت کے خلاف تھی ان متہ اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی متہ علی حالت القفر تُو کفر کی حالت میں فاظت قام